بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم تو اللہ الرحمن ویلوگ میں آپ کے ساتھ یہ جو ریسپی لے کہیں ہوں وہ ہے کوفتے کی ریسپی آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے جو کوفتے ہم بنائیں گے تو وہ بہت ہی نرم اور بہت ہی تیسٹی بنائیں گے تو جو بلکل نیو طریقہ ہے آپ بناتے ہیں کوفتے تو ان کو آپ فرائی کرتے ہیں لیکن میں آج کوفتوں کو فرائی کیے بھی نہ ہی جو بناوں گی اور بلکل نیو طریقے سے جو کوفتے ہیں میں بناوں گی تو یقین کیجئے کہ اس طریقے سے اگر ہم کوفتے بنائیں گے تو بہت مزیدھار اور تیسٹ فل بنیں گے تو پھر چلی آئیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک آئیلی اور انہیں دیکھنے والے ہیں پلیز وہ میرے چینل کو ضرور سبسائب کر لیں اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی ضرور پریس کریں تاکہ میری آئندہ انہیں والی ہاری ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ تک پہنچ سکے تو پچھے رہیے بسم اللہ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سب سے پہلے تو میں نے بیسن لیا ہے بیسن تقریباً ہے پان سے چھے چمچوں کھانے والے ہوتے ہیں وہ میں نے لیا ان کو میں نے روست کر لیا بیسن کو بیسن کو بینہ آئیل کے ہی روست کرنا ہے جی تو بیسن کو روست کر کے تو رکھ لیا ہے اب میں نے چھو چکن ہے وہ چکن بریسٹ کا لیا ہے تو اس کو اس طرح سے کٹ کر لینا چھوٹے چھوٹے پیسز میں کیونکہ میں چوپر میں کمہ جو ہے وہ خود بنا رہی ہوں تو اس لیے جو اگر آپ چوپر میں بنا رہے ہیں تو بریسٹ کا جو پیس ہے وہ لے جا پھر چکن بونلس لیں تو اس سے جو ہے وہ کمہ بہت ہی پرفیکٹ بن جائے گا تو چکن جو ہے وہ میں نے ریڈی کر لیا ہے اس کی جو کٹیم ویرہ ہے وہ کارلی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی کننگ جو ہے وہ میں نے کی ہے تو سب سے پہلے تو میں نے جو آر سے دس سبز مرچے تھی ان کو چوپ کار لیا ہے اب میں نے اس کے اندر پیاز جو ہے وہ چوپر کے اندر ڈال کی تو ان کو بھی بریگ بلکل جو ہے وہ ان کو چوپ کار لوں گی ہم نے بلکل ان کو بریگ اس کا پیسٹ نہیں بنانا بلکہ ان کو چوپ کارنا ہے تو میں نے چکن جو کٹ کی ہوگا تھا اس کو چوپر کے اندر ڈال کی تو اس کا کیمہ ریڈی کر لیا ہے اور جیسے کیمہ ریڈی ہو گیا تو میں نے اس کے اندر ایک انڈا جو ہے وہ بھی ساتھ میں ایڈ کر دیا ہے انڈے کو ڈالنے کے بعد دوبارہ سے کیمے کو بہت ہی اچھا سا پیس لیں گے ہم نے بلکل پیس کی طرح اس کو جو کیمہ ہے پیسنا ہے کیونکہ جو کوفتے ہیں ان کا کیمہ جو ہے بلکل ہم نے پیس کی طرح بنانا ہوتا ہے تو اب اس کی کنسٹینسی جب وہ چیک کر سکتے ہیں تو کس طرح کا کیمہ جو میں نے ریڈی کیا کیمہ ریڈی ہو چکا ہے ہمیں اس کے اندر سے وہ باقی کی چیزیں ہیں وہ ایڈ کروں گی تو سبتے پہلے میں نے پیاز ایڈ کیا ہے پیاز کا جو آپ دیکھیں پانی میں نے چوڑ دیا ہاتھوں کی مدد سے اس کو بہت اچھے سے جو پانی ہے اس کا ریموو کر دینا ہے جنہی کے نکال دینا ہے اور ساتھ میں میں نے ڈال دی ہیں سبز میرچیں اور ساتھی میں اس کے اندر سپیسیز ایڈ کروں گی تو خوشک دنیا جو ایڈ کر دیا ہے اور گرم مسائلہ جائے گا ایک چمچ ون ٹیبل سپون اور ہاف ٹیبل سپون میں نے نمک ایڈ کیا ہے پن ٹی سپون سرکمچ پاورڈر ہاف ٹی سپون حلدی پاورڈر اور ہاف ٹی سپون ہی کٹی لار میرچ اور اب اس کے اندر جا گیا بھونا ہوا جو بیسن میں نے بھونا ہوا تھا وہ آپ ڈال دیں گے تو جائے آپ اپنے ساتھ سے ڈال سکتے ہیں میں تقریباً تین سے چار چمچ میں نے ایڈ کر دیا ہے بیسن جو ہے بلکل اس کو تھنڈا کر کے تو پھر ہم نے جو ہے وہ ڈالنا ہے اگر ہم گرم گرم بیسن اس کے اندر ڈالیں گے تو جو ہمارا کیمہ ہے وہ پانی چھوڑے گا تو اس لئے جب بھی بیسن استعمال کریں تو تھنڈا کر کے استعمال کریں مجھے بیسن جو ہے وہ کچھ کم لگا تھا تو یہ ٹوٹل جو پانچ چمچ جو بیسن کی ہے وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں تو اب اسی طرح سے اس کو ہم نے ہاتھوں کی مدد سے مکس کریں ابھی آپ کو جو پتلہ لگ رہا ہے لیکن ڈینشن کی کوئی بات نہیں اس میں میں تھوڑا سا اب آئل رہ لوں گی آئل میں تقریباً ہاف ٹی سپون کے قریب ہے جو ایڈ کروں گی تو اس سے کیا ہوگا کہ جو ٹیما ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ جب وہ بلکل نہیں چپکے گا اور ساتھ میں جو باول ہے اس کو بھی چھوڑ دے گا تو اس طرح سے تھوڑا سا آئل اینڈ پر ضرور ایڈ کریں تو بہت ہی اچھا سا یہ سیٹ ہو گیا ہے تو ہم اسے فریج کے اندر تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لگ رکھوں گی تاکہ یہ اچھے سے سیٹ ہو جائے تو دس سے پندرہ منٹ رکھنے کے بعد یہ بہت اچھا سا سیٹ ہو چکا ہے اور میں نے ایک پیارلی میں یہ تھوڑا سا آئل لیا ہے آئل کو ہاتھ کے اوپر لگانا ہے اور اس طرح سے اس کو گما کے تو جو کوفتہ ہے ہم بنا لیں گے تو اس کو جتنے ہم بڑے چاہیں کوفتے بنا سکتے ہیں آپ اپنی ماضی کی ساپسی جو اس کی شیپ ہے وہ دے سکتے ہیں تو ماشرلہ جی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے بیس جو کوفتے ہیں وہ بن رہے ہیں بہت ہی نرم اور ملائم کوفتے ہیں یہ ایک ایک ٹرک جو ہے آپ دکھان سے دیکھے گا کہ جو کوفتے ہیں ہمارے کس طرح سے ہم بنائیں گے تو یہ بالکل بھی ٹوٹیں گے نہیں تو اب میں نے کڑائی لیا ہے تو کڑائی کچولے پر رکھ دیا اور اب اس کے اندر میں اہر کروں گی پانی پانی آپ دے جو جتنی آپ اس کے اندر گریوی چاہتے ہیں چھوڑپا چاہتے ہیں اس حساب سے آپ ڈال سکتے ہیں تو میں نے تین کلاس اس کے اندر پانی کے اہر کی ہیں اور کوفتے جو ہیں جب بوائل اچھے سے پانی کو آجے تو پھر اس کے اندر جو کوفتے ہیں ان کو میں نے ڈالنا شروع کر دیا کوفتوں کو بالکل آہیتہ سے جو ہے وہ پانی کے اندر رکھیں تو میں نے یہاں سے تھوڑی سی سپیٹ جو ہے بڑھائی ہوئی ہے کیونکہ ویڈیو جو تھی وہ بہت زیادہ لمبی ہو رہی تھی تو اس لیے میں آپ کو لگ رہا ہوا گا کہ میں بہت جلدی سے ان کو پھینک رہی ہوں تو اب ہلکی ہاتھ سے ان کو ایسے ہلا دینا ہے اور ان کو ایسے مکس کرنے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوفتوں کا کلر جو ہے وہ ہم نے جیسی گرم پانی کے اندر ڈالا تو کافی جو ہے وہ چینج ہو گیا ہے تو آپ دیکھئے گا کہ کوفتیں ہمارے جو ہیں وہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اب کوفتوں کو تقریباً سات سے آٹھ منٹ کے لیے کور کر کے رکھیں گے تاکہ کوفتیں جو ہمارے اچھے سے گھال جائیں تو سات سے آٹھ منٹ کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاء اللہ جی اب جکھنی جو ہے وہ بھی کم ہو گئی ہے تقریباً دو کور میں نے تین گلاس پانی کے ایڈ کیے تھے تو جو دو گلاس رہ گئے ہیں تو اب جو کوفتیں ہیں وہ بھی ہمارے بہت ہی اچھے سے پرفیکٹ سے جہاں وہ ریڈی ہو گئے ہیں تو اب میں نے کڑھائی کو دوبارہ سے چولے پر رکھا ہے اور اس کے اندر میں نے 150 گرام جو ہے وہ آئل ڈالا ہے اور اس کے اندر 1 ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے لیسن کا پیسٹ جو ہے وہ ایڈ کیا ہے تو اس کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ جب جو لائٹ براؤن اس کا کلر ہو جائے یعنی کہ اس کی جو سمیل بغیرہ ہے وہ ختم ہو جائے تو پھر ہم نے اس کے اندر ایڈ کا دیا پیاز اور ٹیمارٹر تقریباً تین میں نے پیاز چھوٹے لیا تھے میڈیم سائز کے اور ساتھ میں تین ٹیمارٹر تھے وہ لیے ہیں ان کو ہم نے اتنا پکانا ہے کہ ان کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے یعنی کہ جب لائٹ براؤن پیاز ہو جائیں گے اور سوفٹ سے ہو جائیں گے تو پھر ہم نے ان کا جو پیسٹ ہے وہ ریڈی کر لینا ہے تو ماشیلی جب دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا سا جو پیسٹ ہے اس کا ریڈی ہو گیا ہے پیسٹ سارا میں نے جو اویل تھا اس کے اندر دوبارہ سے ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس کے اندر ایڈ کروں گی 1 ٹیبل سپون ادھرک کا پیسٹ اور سپائسی جائیں گے 1 ٹی سپون ہلی پاوڈر 1 ٹی سپون نمک 1 ٹی سپون سرک میچ پاوڈر ان کو ڈالنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں گے ساتھ میں میں نے 100 گرام دہی اس کے اندر ڈال دیا دہی کو جب بھی آپ کسی چیز میں بھی ڈالیں تو اس کو اچھے سے پہلے پھینٹ لیں تو دہی کو میں نے پھینٹ لیا تھا اب میں نے اس کے اندر وہ ڈال دیا ہے تقریباً 1 منٹ پکانے کے بعد اس کے اندر میں نے ڈال دی ہیں کوفتے کوفتے دالنے کے بعد میں اس کو بہت ہی اچھے سے بھون لوں گی تاکہ اس کے اوپر جو گھی ہے وہ اچھے سے آجے جب اچھے سے گھی آجائے گا تو پھر میں نے جو جخنی تھی کوفتوں کی اسے پھینکنا نہیں وہی اس کے اندر جب وہ ایڈ کرنی ہے جو جو جخنی کوفتوں والی تھی وہ میں نے اس کے اندر ایڈ کر دی ہے اس سے جو کوفتوں کا ٹیسٹ ہے وہ بہت ہی مزے کا اور ٹیسٹ فول آئے گا اب دوبارہ سے اس کو کور کر کے کوفتوں کو تو تقریباً سات سے آٹھ منٹا کلو فلیم کے اوپر ہم نے پکنے دینا ہے ماشاءاللہ جی اب فلیم کو میں نے اوف کار دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوفتیں ہمارے جہاں بہت ہی اچھے سے ریڈی ہو گئے ہیں اوپر سے سبت دھنیا چھرک دیا گرم مسالہ چھرک دیا ہے تو ابھی میں آپ کو اس کی فائنل لوک دکھاتی ہوں ماشاءاللہ سبحان اللہ جی ماشاءاللہ جی دیکھئے کوفتوں کی لوک چیک کریں اور بہت ہی ماشاءاللہ جی سوفٹ اور نرم جو کوفتیں ہیں ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوفتیں ہمارے بلکل بھی نہیں ٹوٹے اور بہت ہی پرفیکس سے کوفتیں جہاں وہ ریڈی ہوئے ہیں اگر آپ کو میری آج کی ویڈے جب پسند ہوئی تو پلیس لائک کریں شیئر کریں چینل پہ نہیں ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے گا اجازت اپنی دعوں میں اجازت رکھئے گا اللہ حافظ